ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز اپنے قافلے کے ساتھ کہی جا رہا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کی قافلے کا گزر ایک گاؤ سے ہوا اوہو گاؤ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہمیت والا گاؤ تھا کیونکہ شہر کے طرف جانے والا راستہ اسی گاؤ کے درمیان سے گزر کر جاتا تھا لہٰذا بڑے بڑے تاجیروں کے قافلے سلطان اور وزیر اور بڑے بڑے عمراء کے قافلے بھی اسی گاؤ سے گزر کر ہی جاتے تھے سلطان کا قافلہ جب گاؤ کے درمیان میں پہنچا تو اچانک سلطان کے نظر گاؤ کے کونے پر پڑی جس میں ایک نوجوان ایک لڑکی کو بوری طرح مار رہا تھا سلطان عبدالعزیز نے اپنے قافلے کو روک دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر مسئلہ کیا ہے سپاہی اپنے گوڑے پر سوار اسی حجوم والے جگہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ایک حسین و جمیل لڑکی کو بوری طرح مار رہا ہے اور باقی گاؤ کی تمام لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں سلطان کی سپاہی نے گاؤ والوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان اس لڑکی کو کیوں مار رہے ہیں اور تم لوگ تماشا کیوں دیکھ رہے ہو تو گاؤ والوں نے کہا اے بھائی یہ نوجوان بلکل صحیح کر رہا ہے اور یہ لڑکی بہت ہی چالاک اور شاتر لڑکی ہے سلطان کی سپاہی نے پوچھا کہ اخر اس نے کونسا گناہ کیا تو گاؤ والے بھولے کہ یہ لڑکی بہت ہی لالچی اور بدکردار ہے اور جس آدمی کے پاس اس سے پتہ چل جائے کہ اچھا گر دن دولت اور اچھی گر موجود ہے تو یہ اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہے اور یہ اپنی جال میں کئی لوگوں کو پنسا چکے ہیں لیکن جب اس نے اس نوجوان تاجر پر اسی دعویٰ کا اظہار کیا تو اس نے اس کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا اور اس لیے اس کو بری طرح پیٹ رہا ہے یہ خود کو اس تاجر کی بیوی کہہ رہی ہے لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے سلطان کا سپاہی سلطان کے پاس آیا اور سلطان عبدالعزیز کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جب سلطان عبدالعزیز نے سنا کی ایک لڑکی ایک نامحرم مرد کو بغیر نکاح کی اپنا شوہر کیسی کہہ سکتی ہے سلطان عبدالعزیز غصے کے حالت میں اسی جگہ پر گیا جہاں لوگوں کا حجوم لگا ہوا تھا جب لوگوں نے سلطان عبدالعزیز کو دیکھا تو لوگوں کے پیرو تلے زمین نکل گئی لوگ خوب سے سلطان کو دیکھ رہی تھی کہ اب گاؤ والے سلطان کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتی سلطان عبدالعزیز اپنی گوڑے سے اترا تو اتنی میں سلطان کی ایک سپاہی نے آپ کے گوڑے کے رسی پکڑی سلطان اس لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا اے نوجوان تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے ہو تو اس نے پھر سے سلطان کو وہی داستان سنائی جو پہلے گاؤ والے سلطان عبدالعزیز کی سپاہی کو سنا چکی تھی سلطان عبدالعزیز نے اسی وقت حکم دیا کہ گاؤ کے سرپنج کو بلا کر لائے جائے جب گاؤ کے سرپنج کو بلایا گیا تو سلطان عبدالعزیز نے گاؤ کے سرپنج کے سامنے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا یہ مرد تمہارا شوہر ہے تو اس لڑکی نے کہا جی ہاں سلطان معظم یہ میرا شوہر ہے جبکہ اس کی شوہر کے بیانات اس لڑکی کے بیانات کے بلکل براکستے سلطان عبدالعزیز نے جب گاؤ کے سرپنج سے پوچھا تو اس نے بھی اس نوجوان مرد کے حق میں گواہی دی جو اس لڑکی کو بھوری طرح مر رہا تھا سلطان عبدالعزیز حیرانے کے علم میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان دونوں میں سے کون سچ کہہ رہا ہے اور پھر سلطان عبدالعزیز نے گاؤ کے سرپنج کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر جاؤ یہ لڑکی آج کی رات تمہارے مہمان ہوگی صبح تم اس لڑکی کو اور اس کی شوہر کو انہی کے جس کی اوہ لڑکی یہ شوہر ہونے پر اعتراب کر رہے ہیں اس کو لے کر کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا اور دروازے پر موجود سنتری کو پلاہ نشانی بتانا اوہ تمہیں میری عدالت میں لے آئے گا سلطان عبدالعزیز اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کے طرف روانہ ہو گیا گاؤ کا سرپنج اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئی صبح ہوئی سلطان عبدالعزیز عدالت میں تشریف لے آئے تو چند ہی لمحوں میں سپاہی نے آ کر اندر گاؤ کے سرپنج کی اور اس لڑکی اور اس کی شوہر کی اندر آنے کی اجازت چاہی سلطان نے اجازت دے دی عدالت لگ گئی تمام لوگ عدالت میں جمع ہو گئی اس سرپنگ کے ساتھ تمام گاؤ کے مرد خواتین بھی موجود تھے لہٰذا سلطان نے تمام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس مقدمے کا پیسلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو اور جو بھی اس مقدمے کا پیسلہ ہو تمام گاؤ والوں کو پتہ چل جائے اب سلطان عبدالعزیز اپنی نشست پر بیٹا ہوا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کی حکم پر اس لڑکی کو اور اس نوجوان تاجر کو کٹھیرے میں لایا گیا اب سلطان عبدالعزیز نے اس تاجر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اس لڑکی کو کیوں مار رہی تھی تو اس نے کہا کہ سلطان معظم جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں میرا کاروبار بڑی بڑی بازاروں میں ہے لہٰذا آج بازار میں مجھے تجارت کرتی ہوئی اس لڑکی نے دیکھ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں پیسے والا آدمی ہوں لہٰذا یہ میری پیچھا کرتے کرتے آگئی اور جب میں گاؤ میں پہنچا تو اس نے میری گھر کے سامنے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم میری شوہر ہو اور مجھے اندر آنے کی اجازت دو گاؤ والوں نے بھی مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے دولت ہونے کی وجہ سے کہیں نکاح کر رکھا ہوگا اور گاؤ والوں کو پتہ نہیں ہو لیکن پھر میں نے گاؤ والوں کو یقین دلائیا کہ میری ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی اس نوجوان کی دلائل سننے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اس لڑکی سے پوچھا بتاؤ اب تم اپنے سپائی میں کیا کہنا چاہتے ہو تو اوہ لڑکے روتی ہوئی کہنے لگے سلطان معظم میں ایک غریب کمہار کی بیٹی ہو یہ جوان جس بازار میں تجارت کرتا ہے اسی بازار میں میری بابا کی ایک چھوٹی سی دکان ہے ایک دن میرے ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اطلاع دینے کے خاطر بازار میں اپنے بابا کے پاس گئی جب میں بازار میں پہنچی تو اس تاجر کے نظر میرے اوپر پڑ گئی تو اس نے میرے باب کو مجھ سے نکاح کرنے کی دعوت دی میرے بابا نے اس کے دعوت کو قبول کر لیا اور میری نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ نوجوان خوبصورت لڑکیوں سے اپنے ہوس مٹھانی کیلئے چند دنوں کیلئے نکاح کرتا ہے اور پھر ان کو گر سے دکیہ دے کر نکال دیتا ہے اور میرے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا ہمارا نکاح کو ہوئی تقریبا دو ماہ ہو چکی ہے اس آدمی نے دن رات میری جسم سے لطوب اٹھایا جب بھی بازار سے لوٹتا تو مجھے بستر پر لے جاتا میں نے کئی بار اس سے کہا کہ تم ایک عام شوہر کی طرح میرے ساتھ سلوک کرو دن رات ہم بستری کرنے سے مجھے تقریب ہوتی ہے ایک عورت کو صرف پیار محبت نہیں اپنی زندگی میں بہت سی کام کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ میرے بات کبھی نہیں سنتا تھا اور ایسی طرح کرتے کرتے ہمارے شہادی کو دو ماہ گزر گئی جب ڈیٹ ماہ گزری تو اب اس کا میرے جسم سے دل بھر چکا تھا آہستہ آہستہ یہ مجھ سے دور ہونے لگا اب دن کی بجائے راتوں میں بعد چلی گئی اور راتوں کی بجائی ہفتوں میں چلی گئی جب دو تین ہفتی گزری تو اب اس نے مجھ سے جان چھوڑانی کی خاطر مجھے گھر سے دکے دیکھ کر نکال دیا کیونکہ اب یہ میرے جسم سے اپنے ہاؤس پوری کر چکا تھا اب سلطان عبدالعزیز دونوں کے دلائل سن چکا تھا سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ میں تم دونوں کے دلائل کے بنیاد پر کوئی پیس اللہ نہیں سنا سکتا لہٰذا مجھے گاؤں کے چند آدمیوں کے گواہوں کی ضرورت پڑیں گے اگر ان گواہوں کی بیانات کے بعد ہی میں اسی مقدمے کا پیس اللہ گھر پاؤں گا اب سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کی چند بزرگ آدمیوں کو کٹیرے میں بولانے کا حکم دیا جب ان کو کٹیرے میں لایا گیا تو سلطان عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے تو ان تمام گاؤں کی بزرگوں نے اس نوجوان کے حق میں بیانات دی اور اس عورت کے خلاب زہر اگلانے لگی سلطان عبدالعزیز بڑا حیران ہوا کہ جب میں اس مرد کے دلائل سنتا ہوں تو یہ سچا لگتا ہے اور جب اس عورت کے دلائل سنتا ہوں تو یہ مظلوم لگتی ہے لیکن سلطان کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے کیونکہ اہو چہرے سے ہی اہو نوجوان تاجر بدکردار لگ رہا تھا گواہو کے بیانات کے بعد اب سلطان کا اس نوجوان کے حق میں پیسلہ دینی کے بعد علاوہ کوئی چارہ نہ رہا سلطان عبدالعزیز پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کو کہا کہ اب میں تم سے جو سوال پوچھوں گا تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم اس آدمی کی بیوی ہو اور تم نے اس کے ساتھ دو ماں گزرے ہے تو تم ہی اس کے گھر کے بارے میں ہر بات کا پتہ ہوگا اس کی بیوی نے کہا جہاں سلطان معظم مجھے اس کے گھر کے ہر بات کا پتہ ہے پھر سلطان نے کہا کہ کیا اس آدمی نے گھر میں پالتو جانور رکھی ہوئی ہے تو اس عورت نے کہا جہاں سلطان معظم میری شوہر نے اپنے گھر میں ایک گھوڑوں کا استبل بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری شوہر نے اپنے پسند کا ایک کتہ پالا ہوا ہے جو کہ یہ مصر کی ایک بہت ہی بڑے تاجر سے خرید کر لے آیا تھا اس نے اسی کتی کی دیکھوال کیلئے پہلے تو نوکر رکھی ہوئی تھی لیکن جب میری شادی ہو گئی تو میں اسی ہی کتی کا دیکھوال کرتی ہوں جب سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کے یہ بات سنی تو سلطان عبدالعزیز نے تمام درباروں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمام گواہوں کے بیانات اور ان دونوں کے دلائل سننے کے بعد میں اس مقدمے کا پیسلا اس تاجر کی گھر میں سناوں گا پھر سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ آج رات تم ہمارے مہمان خانے میں ٹہر ہوگی کل صبح اس تاجر کی گھر میں اسی مقدمے کا پیسلا سنایا جائے گا پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ کل سلطان عبدالعزیز تیرا مہمان ہوگا یہ بات سن کر تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئی کہ سلطان عبدالعزیز نے مقدمے کا پیسلا عدالت سنانے کی بجائی اس نوجوان تاجر کی گھر میں سنانے کا کیوں حکم دیا تمام لوگ اپنی دلوں میں سوال یہ وہاں سے رخصت ہو گئی سلطان عبدالعزیز جب اگلی صبح ہوئی تو اسی لڑکی کھولے اس گاو میں پہنچ گیا سلطان عبدالعزیز کے استقبال کے لیے تمام گاو والے موجود تھے اب سلطان عبدالعزیز کو اس نوجوان تاجر نے اپنے گھر میں قدم رکھنے کا دعوت دی تو سلطان عبدالعزیز نے قدم رکھتی ہوئی اپنا قدم پیچھے کر لیا اور اس لڑکی کو کہا کہ پہلی تم اس گھر میں اپنا قدم رکھو گے تمام لوگ حیران ہو گئی کہ اخر سلطان کیا کرنے جا رہا ہے جیسی اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تو اب سلطان نے اپنی ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر تاجر کی گھر میں موجود نوکر کو حکم دو کہ اس کتی کو آزاد کر دیجئے سلطان کا سپاہی گیا اور تاجر کو نوکر کو حکم دیا کہ سلطان کی حکم کی مطابق کتی کو آزاد کر دیا جائے کتی کے ڈر سے سارے گاو والے پیچھے ہٹ گئی جیسی اس تاجر کی سپاہی نے کتی کو آزاد کیا تو کتہ پوراً اس لڑکی جو کی اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کی قدموں میں گر گیا اور اس کی پھیرو کو چھومنے لگا اس لڑکی نے بھی اس کی سر پر ہاتھ سے پھیرا اور اب سلطان عبدالعزیز اس لڑکی کو لی اس نوجوان تاجر کے گھر میں چلا گیا اب سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا پیسالہ ہو چکا ہے تمام لوگ حیران ہو گئی کہ خیر سلطان اپنا کیا پیسالہ سنائے گا چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اس مقدمے کا پیسالہ یہ ہوا کہ یہ لڑکی حقیقی بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا ہے یہ سن کر اوہ نوجوان تاجر کہنے لگا سلطان معظم جیسے کی عدالت میں تمام گاؤ والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میری اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی اس لڑکی کی پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی اہو قاضی جس نے اس کا نکاح کر آیا تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ دنیا کی ایک چیز ہے جس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے حتیٰ کی ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے لیکن وفائی کبھی نہیں خریدی جا سکتی جو کی اس کتے نے دکھائی ہے جب سلطان نے بعد کہی تو سب لوگ حیرانی کی علم میں سلطان کو دیکھنے لگی پھر سلطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سب گاؤ والوں کو خرید رکھا تھا اس لئے انہوں نے تیرے حق میں گواہی دی لہٰذا یہ بیوی ہی تیری بیوی ہے اور اس بات کا تم اپنی زبان سے اعتراب کر لو ورنہ مجھے اعتراب کرنا آتا ہے سلطان کی الفاس سن کر او نوجوان سلطان کی قدموں میں گر گیا اور کہا کہ سلطان معظم بے شک یہ نوجوان لڑکی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا لیکن حضور میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ تمام گاؤ والے جھوٹ بول رہی ہے اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ جیسی ہی میں نے کہا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وہ پاہ خریدی نہیں جا سکتا جیسی ہی اس لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اسی کتے نے اس کے پاہ چھاٹنا شروع کر دی کیونکہ جب یہ گھر میں ہوتی تھی تو اس کو کھانا ڈالتی تھی اس کی دیکھبال کرتی تھی اگر یہ تھیری بیوی نہ ہوتی تو اتنی بڑی نسل کا کتہ گھر میں داخل ہوتی ہی ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہیں کرتا اس کی قدموں کو نہ چڑتا تو میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتی کی پیار کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اسی ہی گھر میں رہتی ہے اور پیر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ انسانوں سے تو بہتر اہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفائی کرتے ہیں اور چند سکھوں کے خاطر بکتے نہیں جب سلطان نے بعد کہی تو تمام گاو والے شرم سے سر جکھائے کھڑے ہو گئی سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اے گاو والے تمہاری اوقات تو اس کتی سے بھی کم ہے میرے نظر میں یہ کتہ تم سب سے قیمتی ہے تم سب کسی کچھرے سے کم نہیں تم نے چند سکھوں کے خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتی ہوئی دیکھا لیکن تمہارا ضمیر نہیں جاگا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کچھ چپائی جا سکتا ہے لیکن کبھی ظلم کو نہیں چپایا جا سکتا اس لئے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا اہو اس سے چپایا نہیں گیا اور اسی کتی کی مدد سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ عورت واقعی میں سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جوڑ بول رہا ہے پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان اب بتاؤ تیرے تجھ کیا سزا دینے چاہیے تو نوجوان تاجر نے کہا کہ سلطان معظم آپ میرے لئے جو بھی سزا کا تعین کریں گے میں اس کو بگتنے کے لئے تیار ہوں تو یہ سب صورتحال دیکھتی ہوئی اوہ لڑکی رونے لگی اور کہا کہ سلطان معظم آپ سے درخواست کرتی ہو کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دے جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گلگل آ کر اپنی بیوی سے معاپی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا زلیل اور رسوا کیا یہ سب صورتحال دیکھ کر اور سلطان عبدالعزیز نے تمام گاؤ والوں کو حکم دیا کہ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتی ہوئی اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود اوپر آ جائے گا اور پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو معاپ کر دیا اور ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر دوبارہ اپنی محل کے طرف لوٹ گیا اور جاتی ہوئی سلطان عبدالعزیز نے کہا تھا کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی کہ ایک عورت کا گھر کتی کی وپاداری کی وجہ سے بچ گیا در محل کے پوشی بيکا